چھبیس گیارہ دو اجار آٹھ یہ دن تھا تباہی کا اس دن ممبئی کے تاج ہٹل پر حملہ ہوا اور بے دوان لوگوں کی جان لے لی گئی آج ہم بات کریں گے چھبیس گیارہ حملے کے پیچھے کی بجہوں کے بارے میں کون تھا اس کے پیچھے تو بنے رہیے میرے ساتھے ویڈیو کے انتک رہس سٹوڈیو میں آپ کا ایک بار پھر سے صحبت ہے لشکر اے تویبہ کے دات آدھنگی جو کی کراچی سے آلہ حسینی جہاد سے بھارت آئے تھے اس آدھنگی سنگٹن کا سرگنا تھا محمد آسام آمیر کساب یہ سنگٹن انڈیو گیٹ سے ہو کر گیا اس کے بعد یہ سبھی چار گروپ میں بٹ گئے ان سبھی کے پاس ایک اے فورٹی سیون وگرین ایڈ جیسے کئی ہتھیار تھے ان کا نشانہ تاز ہوتل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی جگہیں تھیں جیسے لیوپولڈ کیفے چھترپت شیواجی ٹرمینس تاج پیلیس اوبرائے ٹرائیڈنس کاما ہوسپیٹل ون نریمن پوائنٹ یہ سبھی آتنگی پاکستانی سنگٹن جکی ار رحمان لکھوی سے تعلق رکھتے تھے 26.2008 یہ دن تھا جس دن ممبئی میں تباہی مچنے والی تھی کساب کے ساتھ دو ساتھی مل کر تاج پیلیس میں پرویش کرتے ہیں اور اپنی ایزالٹ رائیفل سے پہلی منظر پر تباہی مچا دیتے ہیں اس سمیہ تاج ہوتل میں 450 سے بھی ادھگ وی آئی پیس تھے فرسٹ فلور پر 58 لوگ مارے جاتے ہیں اور آتنگی بہت لوگوں کو بندھک منا لیتے ہیں جب وہاں کی پولیس کو یہاں پتا چلتا ہے تب وہاں کی پولیس تاج پر حملہ کرتی ہے تین دن تک چلے اس آپریشن کے بعد کساب کو زندہ باگر لیا جاتا ہے اور کال ٹریس کری جاتی ہے کال ٹریس کر کے یہاں پتا چلتا ہے کہ یہ کالز کراچی سے آ رہے تھے دل دہلا دینے والی یا واردات کا لائف ٹیلی کاسٹ پوری دنیا دیکھ رہی تھی اس گھٹنا میں 160 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے اور 300 سے بھی زیادہ لوگ گائل ہوئے اس پوری گھٹنا کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے بعد کساب کو فانسی دیتے گے اور اس کے بعد محول شانت ہوا تو آخر اس گھٹنا کے پیچھے کون تھا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آل کریں جس سے ہماری ویڈیو کی سب نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے بی مستریوس اینڈ بی سیف